ہم یہاں پہ تھے ہمارا بیکنڈ بھی چل رہا ہے ہمارا فرنٹ انڈ بھی چل رہا ہے اور ہم یہاں پہ تھے کہ جب ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں کسی بھی ٹیڈو کو تو وہ ٹیڈو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے آئٹم ہس بین ڈیلیٹڈ اور لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آئٹم ڈیلیٹ ہو تو یہاں سے بھی غائب ہو اب بیکنڈ بھی آئٹم ڈیلیٹ ہو رہے لیکن وہ چونکہ بیکنڈ کے ریسپانس کے بعد ہماری یو آئی ریفریش نہیں ہو رہی تو یو آئی ریفریش نہیں ہو رہی اس لیے یہاں پڑا ہوا لیکن میں ریفریش کروں گا تو یہاں سے غائب ہو جائے یہ کام مجھے ریفریش پہ نہیں کرنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ جو ہی ڈیلیٹ ہو وہ یہاں سے بھی غائب ہو جائے تو اس کا مطلب کل میں نے بتایا تھا کہ میں چاہتا ہوں یہ کیسے ہوگا کہ ابھی کے لیے پناہو کہ جب میں اسے کلک کروں ریقویسٹ جائے ڈیلیٹ کر کے واپس آئے تو واپس آ کے جو اویلیبل پرادکٹس ہیں ان کو دوبارہ ریکویسٹ چلی جائے یعنی وہ دوبارہ لسٹ آف پرادکٹس فریش ڈیٹا بیس سے لائے اور اس فریش میں وہ ڈیلیٹ والا آئٹم نہیں ہوگا اور وہ یہاں پہ لسٹ کرے تو اس کام کے لیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم آلریڈی جو ٹو ڈوز ہیں ان کو فیچ کر رہے ہیں اس فلی لوجک میں اچھا آپ نے یہ اندازہ ابھی جگہ تو لگا لیا ہوگا نہیں لگایا تو ابھی لگا لیں کہ ہم فرنٹ اینڈ پہ کسی قسم کی ایرر ہینڈلنگ نہیں کر رہے تھے پہلا تو نقصان یہ کہ ابھی تک ہم آئیڈیلسٹک انوائیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی ایرر نہیں آئے گا اب ہو سکتا ہے بیک اینڈ میں کوئی ایرر نہ ہو لیکن فرنٹ اینڈ میں راستے میں کوئی کوئی نہ کوئی ملکہ کام خراب ہو جائے تو یہاں بھی ایرر آ سکتا ہے اس کا مطلب ہے ایرر ہینڈلنگ جو ہے وہ ہمیں فرنٹ اینڈ میں بھی کرنی چاہیے ایک بات دوسری بات کہ یہی چیز یوز ایفیکٹ یعنی ڈیٹا لانا ہے ہمیں دوبارہ کہاں پہ دلیٹ کے بعد یعنی ہینڈل ڈیلیٹ ہو تو یہ ڈیلیٹ کی ریکویسٹ جائے اور واپس آئے تو یہاں پہ ہمیں دوبارہ ایک لوجک لکھنی چاہیے جو لوجک یا کرے سرور سے فریش کا پی ایف ڈیٹا لائے اب سوال یہ ہے کہ یہ کام تو ہمیں دوبارہ وہی فنکشن لکھنا پڑے گا یہ والی ساری لوجک دوبارہ لکھنی پڑے گی کہ سرور پہ ریکویسٹ جائے اور ریکویسٹ جائے کے واپس آئے اور پھر سارا کام کرے تو میں نے کہا تھا جی ہم کسی ایک جگہ اس لوجک کو لکھ لیتے ہیں جس طرح ہم نے یوٹیلیٹی فنکشن بنائی تھی ہمیں پتا تھا وہ فنکشن ہم نے بار بار ری یوز کرنے تو ریاکٹ میں یہ جسے یوز افیکٹ ہک ہے جیسے یوز اسٹیٹ ہک ہے تو یہ ریاکٹ کی بلٹ ان ہکس ہیں تو ہم ریاکٹ میں کسٹم ہکس بنا سکتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسٹم ہک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یوز افیکٹ ہے نا اس کا ایک خاص پرپس ہے ریاکٹ میں ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ کچھ ایرر ہینڈلنگ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک اور ایرر ہینڈلنگ کے بعد پھر ہم اسی پوری کی پوری لوجک کو اٹھا کے کیا کریں گے ایک کسٹم ہک میں رکھ لیں گے اب تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ہم فیچ اب یوز نہیں کریں گے ہمیں کیا یوز کرنا چاہیے ٹیکنکلی زیادہ اچھا کونس ہے ایکزیوس ہم نے غالباً انسٹال کر لیا ہے یا نہیں کیا تو آپ دیکھنے اپنی پیکیج جیسن میں پرنٹ اینڈ کے اندر جا کے پیکیج جیسن میں جا کے یہاں دیکھنے کے ہمارے پاس ایکزیوس آلیڈی ہے تو ہم زیادہ موثر چیز کونسی ہے جی ایکزیوس ہے تو ہم اگر میں اس چیز کو تھوڑا سا کمنٹ کر دوں ایکزیوس ہم نے کسی اور جگہ بھی یوز کی بھی ہے جانتک ملی ہے بیکنڈ بھی یوز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی انسٹال کی ہے لیکن ابھی تک یوز نہیں کی ٹھیک ہے سو میں کرتا ہوں جی امپورٹ اور ایکزیوس فرم ایکزیوس اور ایکزیوس یہی کام کرنے کے لیے میں یہاں کیا کروں گا ایکزیوس ڈاٹ کونسی ریکویس کرنی ہے مجھے گیٹ ریکویس کرنی ہے اور گیٹ ریکویس میں مجھے کیا چاہیے یو آرل چاہیے تو یو آرل کے لیے مجھے یہ والا یو آرل چاہیے ٹھیک اور ہم یہاں پہ سوری یہاں پہ یہ والا یو آرل دے دیں گے یہ جی ہمیں ایک ریسپونس کا اوبجیکٹ دے گا اور ہم اس ریسپونس کے اوبجیکٹ کو کیا کر سکتے ہیں اچھا نارملی جب ہم فیچ کے ساتھ یہ کرتے تھے نا جیسن میں کنور یعنی یا جیسن میں پارسنگ کرتے تھے تو ایکزیوس یہ کام خود ہی کر دیتا ہے ہمیں اس کی ضرورت اب یہ نہیں پڑی یعنی یہ ڈاٹ دن بیچ والا بیچ میں سے کیا ہو جائے گا ہٹ جائے گا ہم سمپلی کیا کریں گے ریس ڈاٹ دن اور یہاں پہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں کیا ملے گا ڈیٹا اور پھر ہم یہ والی کام یہاں پہ کر سکتے ہیں یوں تو ایکزیوس سے اچھا یہ کام یوں بھی ہو سکتا ہے اور یہ ریس کو میں نے ویریبل میں سیف کیا پھر اس پہ دن لگایا نا تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ڈیریکٹ کارڈٹ تو آپ اس کے لیے آپ کو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ اس کو یہ کر لیں اس طرح کر لیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک لائن لمبی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بریک کر کے یوں پڑتے ہیں اب اگر کوئی ایرر نہیں ہے یا نہیں ہوگا تو میں اچھا یہ ایسے نہیں ہے دو دفعہ کر رہی ہے نا سنگل سٹیٹمنٹ جو آپ کو پتا ہے ڈیفالٹ ڈیٹرن ہوتا ہے تو اب میں کیا کروں گا یہاں پہ یہ دیکھوں گا کہ اگر کوئی ایرر نہیں ہے تو مجھے ڈیٹا اسی طرح میری ایپ ورک کرنی چاہیے ٹھیک ہے سو لیٹس سی فرسٹ اور یہاں پہ اگر ہم جائیں اس کا مطلب یہ ایپ ہماری کام نہیں کر رہی اس کام نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کنسول ڈاٹ لاؤگ مجھے ڈیٹا نہیں مل رہا تو اس کو میں کیسے کروں گا انسپیکٹ میں جا کے لاؤگ میں جاؤں گا اور یہاں پہ مجھے کیا مل رہا ہے ایک آبجیکٹ اور اس کے اندر جو ڈیٹا پڑھا ہوئے بیسیکلی وہ ڈاٹ یعنی اس آبجیکٹ کی ڈاٹ ڈیٹا کی پراپٹی میں پڑھا ہوئے اس کا مطلب یہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے بیکنڈ سے یہ ڈیٹا تو میں نے خود نام دی ہے نا آپ اس ڈیٹا کو ریس کہہ دیں یعنی ریسپونس اور اس کو بھی کہہ دیں ریس ڈاٹ ڈیٹا کی پراپٹی بیکنڈ کے آبجیکٹ کے اندر موجود ہے تو میں ڈاٹ ڈیٹا ڈیٹا کروں گا تو اب کنفیوز ہوں گے حالانکہ صحیح وہ بھی ہے تو میں نے اس لئے اس کو چینج کر کے اپنے ویریبل کو نام کیا دیتی ہے ریس دیتی ہے تو اب ہوپ فولی کہ اسے کنسول لاگ ہٹا کے میں کیا کروں گا سیٹ ٹو ڈو تو اب یہ کام اسی طرح کرے گی سمپلی جب بھی کوئی ایرر آجے تو آپ نے کنسول کو اپنا سہارا بنانا ہے اب آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سے اچھا یہ دیکھیں اس میں سٹیٹس بھی آ رہا ہے اور سٹیٹس ٹیکسٹ بھی آ رہا ہے اوکے تو ہم اس کی بیس پر ایرر چیکنگ بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم ایرر چیکنگ نہیں کرتے پہلے ہمارا جو مدہ ہے ہک کسٹم ہک بنانا اس پر پورا کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس پر دیکھیں گے بعد میں کیا کیا امپرویمنٹس ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو لمبا کام تھا یہ کٹ کے شارٹ کٹ ہو گیا تو ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اب کرنا ہم نے بیسیکلی اس سے بھی آگے کی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں بھی اس کو جنیریک رکھ لکھ جاتے ہیں تو لے جی کسٹم ہک کا مطلب یہ ہے ہک is a special kind of function اور ہک اس لیے لکھ رہے ہیں کہ تاکہ سے بار بار reuse کیا جا سکے کسٹم ہک لکھنے کے کچھ رولز ہیں وہ رولز آپ پہلے یاد رکھ لیں کہ کسٹم ہک جب بھی آپ لکھیں گے ہک کیا ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اسے کوئی initial value دیتے ہیں اور ہمیں وہ کوئی response دیتی ہے response وہ میں ایک array بھی دے سکتی ہے ایک single item بھی دے سکتی ہے ایک object بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں use state کیا دے رہی ہے ایک array اور اس طرح میں کیا ہے ایک variable اور ایک setter function اسی طرح یہاں return result object بھی ہو سکتا ہے تو خیر آپ custom hook جائیں گے تو react کی official documentation میں جائیں گے تو یہاں لکھتا ہے building your own hook اور اس پہ اگر جائیں تو hooks are new addition to the react distributed they let you use the state and other react features without writing the class یہ class کیا ہوتی ہے object oriented والے لوگوں کو بتا ہے لیکن classes use mostly react 16.8 سے پہلے آج کل react 18 version چل رہا ہے version 18.2 تو اس کا مطلب ہے classes تھوڑی سی پرانی ہو چکی ہیں تو ہمیں custom hooks لکھنی آنی چاہیے ٹھیک ہے so custom hooks کے لیے کچھ rules ہیں یہاں کچھ لکھے ہونے چاہیے اچھا جی وہ rules کہاں میں جائیں گے بتانے ہوں اچھا rules for hooks یا rules of hooks ٹھیک ہے یہاں ملیں گے آپ کو تو rules of hooks کیا ہیں جی پہلی بات یہ ہے کہ don't call hooks inside the loops conditions are nested functions دوسرا ہے جی instead always use the hook at the top level of your react function before any early returns by following this rule you ensure that hooks are called in the same order in which اچھا ایک کام یہ ہے کہ میں hook custom hook بتا تو دیتا ہوں لکھنا لیکن چونکہ اس نے پہلی پبندی لگا دی ہے کہ hooks should not be used in a nested function تو ہو سکتا ہے کہ ہم hooks کو کدھر use کرنا چاہ رہے ہیں یہاں use کرنا چاہ رہے ہیں which is although یہ nested function نہیں لیکن function کے اندر hook ہے i don't know کہ یہ صحیح کام کرے گی نہیں کرے گی لیکن نہیں بھی کرے گی تو اسی بہنے آپ کو hooks کا لازمی پتہ لگی جائے ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی ہم یہاں سے اچھا باقی رول پڑھنے میں ٹائم لگ جائے گا تو میں سیمپلی جو امپورٹنٹ رول ہے وہ جب بنانا بتاؤں گا تو ساتھ ساتھ لکھنا بھی بتا دوں گا کہ کون کون سا رول ہے اس کے اس کے لیے تو hooks کے لیے آپ کسی بھی جگہ hooks بنا سکتے ہیں تو میں hooks کے لیے ضروری ہے کہ ضروری ہے کہ آپ ایک ہی لکھیں فیوچر میں بھی آپ بہت ساری hooks اور بھی استعمال کر سکتے ہیں میں کیا کروں گا جی hooks کا ایک فولڈر بنا لوں گا اور hooks کے فولڈر کے اندر میں ایک hook بناؤں گا ڈیٹا فیچ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو پہلا رول hook کا یہ ہے کہ آپ جب بھی hook لکھیں گے تو start use سے کریں آگے کوئی بھی نام لکھ دیں لیکن ہمیشہ start کس سے کریں گے use سے کریں گے react کی built-in جتنی بھی hooks ہیں ان تمام کے start میں کیا لگا ہے use use ref use effect use state hook جب آپ custom بنائیں گے تو start کہاں سے کریں گے use file name کچھ بھی ہو سکتا ہے function کا name میں بتا رہا ہوں تو میں اس file کا نام بھی دیتا ہوں جی use fetch یہ fetch نام میں نے خود سے دیا کیونکہ میں اس hook سے کیا استعمال کروں گا کس لئے استعمال کروں گا ڈیٹا فیچ کرنے کے لیے اب یہ file بن گئی file کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے نا const use fetch اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ کو جو function کا نام ہے again it may be anything fetch کا مطلب اس لئے رکھا ہے کہ یہ data fetch کرے گی hooks name کا جو یہ first three letters ہیں نا وہ ہمیشہ کیا ہونے چاہیے use تو اسی سے پتہ چلے گا یار آپ کی hook ہے تو اس کے بعد hook کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنا data یہ والا لکھا ہوئے نا اس use effect کے سمیت ہم اس کو cut کرتے ہیں یہاں سے اور ہم اس کو لے آتے ہیں جناب من کہاں پہ use fetch میں اور یہاں پہ جو بھی بات اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں complain کرے گا کہ set to do's کی state تو ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں سے set to do's بھی اٹھا لیں گے اور یہاں پہ آکے اس function کی local state بڑھا لیں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس hook کو استعمال کرنا ہے multiple locations پہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ to do's ہی ہوں کسی جگہ to do ہو سکتا ہے کسی جگہ user ہو سکتا ہے میں جو بھی endpoint دوں گا اس endpoint کا data مجھے return کرنا چاہیے نا اس کا مطبہ میں یہاں to do's کے بجائے کیا دے دوں data کوئی بھی generic word use کر لیں اور set data اور جب یہاں data ہے تو یہاں بھی کیا ہونے چاہیے set یہاں بھی بات ہمیں جا گئی ہے کہ میں to do کیوں نہیں بھیا یہ to do کیوں چینج کیا کیونکہ اس hook کو میں استعمال صرف to do's کے لئے نہیں کروں گا اس hook کو میں استعمال ہر قسم کا data fetch کرنے کے لئے استعمال کروں گا کبھی user کا ہو جائے گا کبھی to do کا ہو جائے گا کبھی order کا ہو جائے گا کبھی products کا ہو جائے گا تو ایک ہی hook ہر کے لئے use ہو نہیں ہے تو یہاں generic word ہونا چاہیے نا تو اس کا مطلب ہے یہ کام بھی ہو گیا اب یہ complain کرے گا جی use effect اور use state defining نہیں ہے اوپر ٹھیک تو میں یہاں بھی کیا کروں گا وہی کام import اور اس میں use effect 1 اور use state 2 یہ complain بھی ختم ہوگی اب اور کونسی complain ہے کیونکہ اس use fetch کو مجھے ایکسٹرنل use کرنا ہے کسی اور فائل میں use کرنا ہے تو اس کو کیا کریں گے جی export default use fetch نہیں یہاں تک ساری بات ختم ہو گئی اب یہاں use اور یہاں ان دونوں کا کام ختم ہو گیا ان کو یہاں سے کر دیں delete کلیر ہوگی بات اب یہ complain کر رہے ہیں کیا جی to do is not defined کس میں app.js میں to do کہیں use کر رہے ہوں گے ہم یہ to do as a prop pass کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے بھائی جن to do تو define ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں تو اس کا حل کرتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو یہ جب بھی یہ use fetch کی hook call ہوگی تو یہ کیا expect کر رہی ہوگی ایک url as an end point تو url end point تو again یہ specific تو نہیں ہوگا نا sometime یہ user کا ہوگا sometime یہ to do's کا ہوگا sometime کسی اور کا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں جی یہ url جو ہے یہ وہ dynamic part ہے جس کو میں جب hook کو call کروں گا تب pass کروں گا url end point جب یہ hook call کروں گا تب pass کروں گا اگر میں users کے end point کو pass کروں گا تو یہ hook کیا return کرے گی user کا ڈیٹا اگر میں to do کا url pass کروں گا تو یہ کیا return کرے گی تو i am just making it generic ٹھیک تو میں نے وہاں سے url cut کر لیا اور یہ url میں as a parameter بھیجوں گا جہاں سے میں اس کو call کروں گا اب آخری بات رہ گیا اچھا میں اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں کہ میں جے end point آگے دوبارہ type نہ کرنے پڑے cut کرتے ہیں اور نیچے paste کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں url اور یہ url یہاں پہ آپ کو یہ تو پتا نا function parameter بھی لیتا ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ اب یہ function بھائی جن کچھ return نہیں کر رہا ایک بات تو یہ function جب بھی یہ پورا چلے گا جب یہ use effect data لے کرے گی تو اس data میں data set ہو چکا ہوگا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ کیا کروں جی return صرف یہ بھی کر سکتا ہوں اگر function نے ایک سے زیادہ چیزیں return کرنی ہو تو کیا کریں یا اسے object میں بند کر دیں یا اسے array میں بند کر دیں ابھی یہ ایک چیز return کر رہا ہے کیونکہ میں نے error handling نہیں کی اور میں نے آپ کو بتا وہ pending یا loading والی state بھی define کیونکہ جب request api پہ جاتی ہے تو loading state بھی بنا نہیں ہوتی ہے نا تو میں expect کر رہا ہوں کہ یہ ایک data ہی return نہیں کرے گا بلکہ یہ data بھی return کر سکتا ہے future میں اگر کوئی error آئے تو وہ error بھی return کر سکتا ہے اور 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 لڈنگ بھی return کر سکتا ہے سمجھ آگیں بات یہ پورا ایک object return کرے گا اور سبجک میں کتنی چیزیں ہوگی data error اور اب آپ کہیں گے جی data تو ہے سمجھ میں آگی بات یہ error and loading کتھر سے آئے گی تو بنا لیتے ہیں بھائی کونسا دیر لگتی ہے کونسا ایک ہی کام میں سارے ہو جائیں گے error handling بھی ہو جائے گی پینڈنگ سیٹ تو میں کیا کہوں گا جی اچھا یہ ہر اپی آئی کے لیے ہر اپی آئی میں ایرر آ سکتے ہیں ہر اپی آئی لوڈنگ ہوگی اور ہر اپی آئی ڈیٹا ریٹن کرے گی جنریک ہوگی نا بلکل تو ہم کیا کریں گے جہاں پہ ایرر 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 ایکول سٹو یوز سٹیٹ اور جو بھی ایرر آئے گا ہم سپوز کرتے ہیں کہ وہ کس فرم میں آئے گے جی اپجیکٹ فرم میں آئے گا ٹھیک پھر آپ یہ کہیں جی کہ کونسٹ آپ نے دیکھا ہے بیک اینڈ پہ اوبجیکٹ نارملی کس فرم میں آتا ہے ایرر کی فرم میں آتا ہے تو ہم جاوا سکرپٹ میں بھی ٹرائی کیچ وہ میکنزم ہے کہ جس میں جاوا سکرپٹ ایرر اگر ٹرائی کیچ استعمال کریں تو ایرر کو کیچ کر کے ایرر کی پراپٹی اور ایرر کی نیم دو پراپٹی سیٹ کر دیتا ہے اور وہ ایرر جو ہے وہ اوبجیکٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس لیے ایرر کو سٹارٹ میں انیشلی اوبجیکٹ دیا پھر تیسری چیز ہے جی لوڈنگ اور اس کو میں کیا کہیں گا جی سیٹ اب آپ یہ بگننگ والا کام نہیں کر رہے ہیں کوئی بگنر کبھی بھی کسٹم ہکس بنا کے اس طرح کی جنریک روجی اب آپ ایک رتبے مدب ولایت کے رتبوں کو جنب سر کر رہے ہیں دیکھیں تو یہ ایڈوانس چیزیں ایریاکٹ کی کسٹم ہکس اور یوز ایفیکٹس اور یوز کالبیکس وہ آگے چل کے وہ بھی شاید ذکر کروں گا برل سو یوز سٹیٹ اور لوڈنگ جو ہے وہ ہم نے کیا کہا تھا بولین ہوتی بھائی ٹھیک ہے بائی ڈیفالڈ لوڈنگ کیا ہونی چاہیے ٹرو ہونی چاہیے جو ہی ریکویسٹ باہر جائے یا بائی ڈیفالڈ فالس بھی کر لیں لیکن جو ہی ریکویسٹ بھیجنے لگے تو اس کو ٹرو کر لیں اور تو میں اسے ریکویسٹ ٹرو کرتا ہوں یہاں بھی آکے ٹرو کر سکتا ہوں اور بعد میں آکے فالس کر سکتا ہوں تو لے ہماری ہک آہستہ آہستہ جو ہے وہ مطلب میننگ یا سنس کنوے کرنے لگ پڑی ہے سمی کولن آفشنل نام کو بات ہی ہے اب جب بھی یہ یوز فیچ کی ہک جہاں سے بھی کال ہوگی وہاں سے یہ یو آرل لے گی اور ریٹائن کرے گی تین چیزیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیٹا تو ریٹائن کر سکتی ہے کہ کوئی ڈیٹا سیٹ ہو رہا ہے نہ ایرر کہیں سیٹ ہو رہا ہے اور نہ ہی کہیں لوڈنگ سیٹ ہو رہی ہے ایسی ہے تو میں کیا کہوں گا بائی ڈیفالڈ لوڈنگ ہے ٹرو ہے اس کا مطلب بائی ڈیفالڈ لوڈنگ کی سٹیٹ میں خود ہی چلا جائے گا جب ریسپانس میں واپس آئے تو پہلے تو یہ ایک ہی سٹیٹمنٹ تھی ہے اس لیے میں نے کرلی بریکٹس نہیں لگائیں اب ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ ہوں تو کال بیک فنکشن میں کرلی بریکٹس لگاتے ہیں اس میں یہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ جب ڈیٹا سیٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے لوڈنگ کیا ہونی چاہیے واپس فالس ہونی چاہیے یہ بات بھی سمجھ آگئی ہے یہ باتیں ساری کہانیاں پہلے بیسک لیکٹس میں کرا چکا ہوں ہیں اب آپ اسی کو ری یوز کر رہا ہوں جب سیٹ لوڈنگ فالس ہو جائے سیٹ ڈیٹا بھی ہو جائے تو لینی کیا ایرر کہیں آنے کے چانسی نہیں ہو سکتے ہو سکتے نا تو ہم نارملی آپ جب بھی ڈاٹ ڈین کی کلاس استعمال کرتے نا تو آپ جتنے مرضی ڈین چین کر لیں اس کے ساتھ کوئی مسلم نہیں ٹھیک ہے ڈاٹ 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 جب سارے ڈین سے رچ جائے نا تو آخری کیچ کر لیں تو اگر یہ فنکشن کال گیٹ اور کیچ کے درمیان جتنے دن ہیں ان میں کسی دن میں بھی ایرر آئے گا تو جابا سکیپٹ اس ایرر کو اٹھا کے کہاں بھیج دے گا کیچ میں بھیج دے گا یہ بھی پڑھا ہوا ہم نے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو میں کیا کہتا ہوں جی یہاں پہ ہے جی کیچ اور کیچ میں کیا آئے گا بائی ڈیفورٹ ایرر آئے گا اور میں نے کہا جی اگر کوئی ایرر آجائے اس شوڑ بھی دے کال بیک فنکشن ایچ کے اندر کیا ہوگا بھئی کال بیک فنکشن ہوگا نا ٹھیک اور اس کال بیک فنکشن میں وہ ایرر کا آبجیکٹ ایز ان آرگیمنٹ ریسیو ہوگا اور یہاں بھی ہمیں کیا کہ سکتا ہوں اس ایرر میں کیا چیزیں ہوں گی دو جاوا سکیپٹ جو ایرر تھرو کرتا ہے اس میں ایرر ڈاٹ نیم اور ایرر ڈاٹ میسیج کی پرابٹی جاوا سکیپٹ جو ایرر خود تھرو کرے گا اس میں وہ دو چیزیں لازمی سیٹس کرے گا ایرر ڈاٹ نیم ایرر ڈاٹ ازاں اوڈی اٹھان پنت نیم موسیقی 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 اگر کوئی انٹرنل ایرر آتا ہے تو وہ کچھ میں تھو کر دیتا ہے اور کچھ میں ایرر آئے گا اور اس ایرر میں دو چیزیں لازمی ہوں گی باقی بھی کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ایرر ڈاٹ نیم اور ایرر ڈاٹ میسیج یہ دو پروپٹیز جاواسکپ کچھ سٹ کرتے ہیں اب کیونکہ ایرر تھو کون کرے گا جاواسکپٹ ایرر تھو کرے گا تو ایرر کی انفرمیشن بھی ساری اسی کے پاس ہوگی جیسے مرضی ہمیں پروائیڈ کرے اب مجھے بتائیں کہ جب ایرر آئے تو لوڈنگ کو پھر فالز ہونا چاہیے کیونکہ ایرر آئے تو کیا اپلیکیشن لوڈنگ سٹیٹ میں ہی رہنی چاہیے بھائی لوڈنگ کو فالز کر کے یوزر کو بتاؤ مسئلہ کیا ہے میں یہاں کیا کروں گا سیٹ لوڈنگ جو کہ اوپر ٹرو تھی اس کو بھی کیا کروں گا یہاں پر آکے فالز کروں گا اور فالز کرنے کے بعد سیٹ ایرر اور ایرر اچھا اگر یہ ایرر اوبجیکٹ ہی ہے پورا کیونکہ یوزر کو مجھے اوبجیکٹ تو ڈسپلی نہیں کرنا یوزر کو تو صرف اگر میں یہ صرف کر دوں نا ای آر آر پھر یہ ٹھیک ہے انیشن سٹیٹ تو میں ای آر آر نہیں کروں گا میں ای آر آر ڈاٹ تو یہ کیا ہے سٹرنگ ایرر ڈاٹ ایرر ڈاٹ نیم بھی سٹرنگ اور ایرر ڈاٹ میسیج بھی سٹرنگ ایرر خود ایک اوبجیکٹ تو اس کو کیا کر دوں گا آپ صرف فلو کو فالو کریں چیزیں سچویشن آپ کے سامنے خود بخود بنتی کرے جائے گی دیکھ رہے ہیں آپ سو میں نے کہا جی سٹ ایرر دیس تو آپ دیکھ لیں ڈیٹا بھی یوز ہو رہا ہے ایرر بھی یوز ہو رہا ہے لوڈنگ بھی یوز ہو رہی ہے اب یہ جو تکلیف ہے یہ کس کو ہے یہاں سوری کدھر 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 ایپ میں بکوز ایپ میں وہ کہہ رہا جی آپ ٹوڈو کو یوز کر رہے ہیں میرے پاس ٹوڈو ہے ہی نہیں پہلے تو یہاں تھا نا ٹوڈو کو تو اب ہماری ساری کی ساری لوجک جو ہے وہ کدھر ہو گئی ہے ایک سنٹر لکیشن پہ یہاں سے فیچ بھی ہو رہی ہے اس کو آپ کٹ کر لیں یہ آپ کو ادھر نہیں چاہیے یہاں سے اس کال کریں گے وہاں سے پاس کریں گے نا وہاں سے اس میں پاس ہوگی باگی سارے گام ہوگے تو اب میں اس کو ایپ میں آتا ہوں اور یہاں پہ آپ کیا کروں گا جی یوز فیچ اگزیکٹلی وہی طریقہ ہے یا نہیں یوز فیچ کیا لے گی گریٹ آج آگی بات اور ریٹن کیا کرے گی وہاں سے ریٹن کیا کر رہا ہے ایک اوبجیکٹ اس اوبجیکٹ کو ڈی سٹرکچر کریں کیسے ایسے ہی نا اور ڈی سٹرکچر کر کے اس کے اندر سے کیا نکلے گا ایک ڈیٹا تسرا ایرر تسرا لوگ مزہ نہیں آیا آگیا نا مزہ وہ جو یہاں رش ڈالا باتا وہ سارا رش کیا ہو گیا حتم اچھا اب بھی یہ کمپلین کرے گا جی اس کو تو پھر بھی نہیں مل رہا اس کو ایکزیوس بھی نہیں مل رہا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں ہم نے یوز فیچ میں ایکزیوس کو یوز کی ہے اوپر ایکزیوس کو ایمپورٹ نہیں کیا ٹھیک ہے سو لیٹس سی ایمپورٹ ایکزیوس بھوم ایکزیوس تو وہ ایک ختم ہوگی اب اس کو کیا ایک ہی پرابلم رہ گیا تیڈوز نہیں مل رہا تو بھائی جان اس کو تیڈوز سوری اس کو تیڈوز یہاں تو نہیں ملے گا تو ایک کام کریں اس تیڈوز کی جگہ یہاں کیا پاس کر دیں ڈیٹا ایکوز پیٹا تھا دیکھنے کہتے ہیں آپ نہیں اور یہ نہیں میں ڈیٹا نہیں پاس کرنا چاہتا میں اس کو ذرا زیادہ میننگفل رکھنا چاہتا ہوں آپ پتہ ہے کیا کریں آپ یہ کر لیں آپ نے ڈی سٹرکچرنگ کے وقت یہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں ڈی سٹرکچرنگ کے وقت اگر آپ یہ سینڈیکس یوز کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مل کیا رہا ہے ڈیٹا آپ اس کو ایلیس دے رہے ہیں رینیم کر کے کیا دے رہے ہیں اس کو بات سمجھ آگئی ہے اب نارملی یہ پراپٹی ہوتی ہے یہ سٹائل لکھنے کا لیکن ڈی سٹرکچرنگ کے وقت یہ کیا بن جاتا ہے ایلیس یعنی اس ڈیٹا میں اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں یہ نہ کرتا اور یہاں جا کے کیا کرتا ڈیٹا ایکوز ٹو ڈیٹا وہ تو بھئی میننگ کنوے نہ ہوتا نا تو میں نے کہا جی مجھے ہک سے ریٹر میں کیا مل رہا ہے اور میں اس کو اس کمپوننٹ میں کس نام سے پہچانوں گا بات ختم اور اگر کوئی ایرر آتا ہے اپ لوڈنگ بھی مل رہی ہے نا تو آپ اس پورے کمپوننٹ کو کیسے کریں کٹ کریں لوڈنگ اگر ٹرو ہے تو کچھ اور کر دیں اور اگر لوڈنگ ٹرو نہیں ہے یہ کر دیں لوڈنگ ٹرو ہے تو آپ کیا کہیں ایچ ون اس کو بیکٹ میں تو ضرورت نہیں ہے ایچ ون کم یہاں ہی لکھ سکتا تو یہ کیوں پریشان ہو گئی ایسا ہو سکتا ہے نا یہ کم ہم کر کے آ چکے ہیں لیکن پہلے ذرا دیسی طریقے سے کیا تھا پہلے ذرا لیمن سٹائل میں کیا تھا پہلے ذرا لیس پروفیشنل وے میں کیا تھا اب ذرا مور پروفیشنل وے میں کر رہے ہیں اور دیکھ لیں ہمارا کمپوننٹ کا لوجک بلکل صاف ستھر ہے سو ہم یہاں کیا کریں گے جی آپ کو پتا ہے یہاں آپ وہ لوڈر کلا سکتے ہیں یہاں آپ بلکہ ہم ہمارے پاس وہ ہے نا بوٹسٹرپ تو اٹیجڈ ہے نا تو بوٹسٹرپ میں یہاں آپ آئیں اور کمپوننٹس میں آپ کو ایک ملے گا کمپوننٹس میں آپ کو ایک ملے گا سپنٹر تو آپ یہ لگا لیں بھائی یہ اٹھائیں اور اس کو کوپی کریں اور اس ایچ ون کی جگہ یہ سپنٹر میں گا لیں ٹھیک ہے جی ان کو ملٹی لائن کرنے تاکہ یہ ریڈیبل ہوں بلکہ آپ رائٹ کلک کر کے فارمیٹ داکومنٹ کریں وہ خود ہی فارمیٹ کرنے جائے سے اب اگر لوڈنگ ٹرو ہے تو یہ شو کرے گا اور اگر ٹرو نہیں ہے تو یہ شو کرے گا کوئی ایرر بھی نہیں ہے تو یوز ہو گیا لوڈنگ بھی اگر ایرر آئے تو اب یہ والی جو لاجک ہے یہ تو ساری کی ساری بھائی یہ فارم بھی یہ کس کا پارٹ ہے یہ تو ایڈ فارم کا پارٹ ہے نا تو ایرر کہاں شو کریں یہاں آپ شو کریں اگر آئے تو ایسے شو کریں بوٹسٹیپ میں ایک کمپوننٹ ہے الیرٹ کے نام سے اور دسمیسیبل الیرٹ لے لے دسمیسیبل الیرٹ کا مطلب جو غائب بھی کھو جاکے اس کو آپ کاپی کریں اور یہاں پہ پھر یہ کریں اگر ایرر میں کچھ ہے اتھو جاگی ایرر میں کچھ ہے تو یہ کر دو برنہ یہ کر دو اور ایرر کیا آیا ہے اس ٹیکسٹ کو ہٹا کے میسج نہیں بھئی ادھر نہیں کر کے آئے ایرر ڈاوٹ میسج تو یہاں آپ کو سٹرنگ ہی ملے گا تو ایرر میں کیا آئے گا تو لے جی اب اگر یہ چل گیا نا آپ نے ضرور اش اش کرنائے گا یہ سٹرنگ ہمیں فی الحل نہیں چاہیے ایرر صرف تب ہی شوگا جب کچھ ہوگا ادھر بھائیس اچھا جی سو اب ہم جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سارا کرنامہ تو انجام دے رہے ہیں چل بھی رہا یا نہیں چل رہا وہ ہلکا سا جگ دیکھا لوڈر کا آ رہا تھا نہیں دیکھا آپ نے نیٹ ورک کی ریکویسٹ کو سلو کر دیتے ہیں نیٹ ورک پہ جائیں اور اس کو کہیں جی سلو 3G اب ہمارے پاس لوکل ہی سرور میں سب پڑھا ہے سلو 3G بھی بہت فاسٹ آئے گے لیکن آپ نے ہلکا سا جرک فیل کرنا ہے کہ وہ لوڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایوریتنگ is going نظر آیا لوڈر ہلکا سا فیل ہوتا ہے لیکن جب یہ ڈیٹا زیادہ ماؤنٹ میں ہوگا یہ کسی جگہ زیادہ ڈیٹا زیادہ ہوگا یا نیٹ کی سپیٹ بہت زیادہ سلو ہوگی تو تب پہلے کیا آش ہوگا اس کا مطلب مہارا سب کوئی ٹھیک چل رہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو custom hooks کی لوجک پڑھی ہے that is absolutely fine اچھا جی تو اب آپ کو جہاں بھی کوئی custom functionality یا کوئی reusable functionality دینی ہے تو what you are going to use is custom hooks تو یہ جو ہے use fix custom hook ہے تو میں اس کو کیا کہہ دوں گا جی اے جی آج میرے ایک ادھار ختم ہو گیا جو میں نے شروع میں شاید ذکر کیا تھا کہ ہم custom hooks کو کسی زمانے میں جا کے پڑھیں گے کہ hook کا internal structure کیا ہے اس سے پہلے ہم hook کرتے رہے ہیں hook کچھ بھی نہیں ہے پتہ لگ گیا نا صرف function ہی ہے اور اس کے خاص special behavior ہے reusable logic کے لئے اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں use effect کو ہم جدر مرضی چاہے use کر سکیں وہ اتنی generic لکھی ہوئی ہے تو اب ہماری custom یہ ہماری logic generic نہیں ہے جدر مرضی use fetch اٹھا لیں آپ اس کو use fetch کو کیا دیں کوئی بھی end point دیں اس end point پہ اگر کوئی data پڑا ہوگا تو وہ آپ کو دے دے گا نہیں پڑا ہوگا تو error دے دے گا یعنی کچھ نہ کچھ دے گا ضرور آپ کو بالکل unknown state میں نہیں رکھے گا anyway so اب ہم کیا کرتے ہیں جی ہمارا اصل مدہ تو یہ نہیں تھا اب ہم جاتے ہیں created do سے پہلے ہم نے delete کرنا ہے اور delete کے وقت اب ہم یہاں پہ اس hook کو use کرنا کی کوشش کرنی ہے لیکن ایک بات ہمیں پتا ہے کہ شاید ہمارا یہ نا جلے کیونکہ ہم نے کہا تھا جی کہ وہ اچھا ایک بات اور اچھا چلے ایک اچھی بات اور ہے یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں delete to do اور یہ ریکویسٹ کونسی ہے delete کی ہے تو اس کو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم fetch تو نہیں کر رہے ہیں ہم delete کر رہے ہیں use fetch کا کام اور ہے یہ یہاں پہ use نہیں ہو رہی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں import use fetch جب میں نے یہ باتا ہے نا آپ کو use fetch کی logic میں ایک کام چھوٹا سا work دیکھتے ہیں use fetch تو آج تک ہم نے اس dependency کا مقصد نہیں پڑا یہ جو empty array ہم دیتے آئے ہیں اس کا مقصد ہم نے ابھی تک کہ آج تک کہیں بھی نہیں پڑا تو use effect کب چلتا ہے جب بھی کوئی component render ہوتا ہے تو use effect خود بخود چلتا ہے جب بھی کوئی component render ہوتا ہے تو خود بخود چلتا ہے dependency array کا مطلب یہ ہے کہ ہم use effect کو بھی dependent بنا دیں by default default اس کا behavior کیا ہے جب بھی کوئی component render ہوتا ہے تو یہ چلتا ہے اگر ہم کوئی بھی variable dependency list میں دے دیں ایک variable یا multiple variables تو پھر یہ component کے render ہونے پہ تو چلے گا چلے گا ہر اس وقت بھی چلے گا جب یہ dependency array میں کچھ چینج آئے گی جب dependency array میں کیا ہوگا یہ جو url ہے نا اس url کو یہاں لکھ دوں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ component کے render پہ تو چلے گا چلے گا اس کے علاوہ کب چلے گا جب بھی url چینج ہوگا dependency array کا مطلب یہ ہے کہ use effect کا چلنا اس url پہ بھی آپ dependent ہے جب بھی url کی value چینج ہوگی یہ automatically کیا کر دے گا سمجھ آگئے یہ بات تو یہ ایک extra point تھا اس کو use کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں یہاں کوئی effect تو نہیں پڑھایا غلطی تو نہیں ہوئی نہیں ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں جی کیا کام اس کو use fetch کو basically اس نے data لانا ہے اور آپ کو کیا دینا ہے data دینا ہے اور وہ data ہم نے کہا use کرنا ہے introduce data یہ نا اس کا مطلب ہم introduce پہ map لگانے کے بجائے کس پہ map لگائیں گے جو کام ماں کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا use fetch کیا دوں گا url اور url میرے پاس آلڑی ہے introduce ہی fetch کرنے نا یہ دینا ہے مجھے کس کو اس کو مجھے واپس کیا دے گا const object be structure کریں data error error loading مجھے introduce پہ map لگانا ہے یا data پہ map لگانا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو introduce ہی رکھنا ہے just contextually meaningful رکھنے کے لیے اس کو بھی کیا کر دیں ڈیلیٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جب جاتا data ہوگا اس کو میں ایک منٹ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں مجھے پہلے درہیے دیکھنا لیں to do's as اچھا وہ کیوں کیونکہ یہ یہ بھی تم ڈی سٹرکچر کر کے یہ بھی variable کا نام سیم ہی ہے نا اور یہ ہم کیوں لے رینڈر کرنے کے لیے نہیں لیچے ایسی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم یہ component رینڈر کریں گے تو یہ use fetch رینڈر ہوگا use fetch کے اندر use effect لکھا پڑا تو ہمیں data کو وہاں سے as a prop بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں لیں ہاتھ سمجھ آگئی ہے ہمیں data کو وہاں سے بطور prop کرنے کی ضرورت کہ جب بھی to do component آئے گا تو اس میں to do کا data already کیا ہو رہا ہوگا fetch ہو رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ضرورت بھی نہیں ہے یہ error ختم اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ ضرورت بھی نہیں ہے ہم جب صرف component کو رینڈر کریں گے component کو رینڈر کریں گے تو data تو automatically اس میں آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں یہ ضرورت بھی نہیں ہے مجھ آ رہی ہے بات اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں یہ ضرورت بھی نہیں ہے نہیں سمجھ رہے بات اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں یہ ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں error display کرنا ہے یا loading display کرنا ہے data اگلے component میں ہو سکتا ہے اگلے component میں کیا ہو رہے صرف data لوڈ ہو رہے نا کام وہی ہو رہے ڈوپلیکیشن سے بھی بچ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ڈوپلیکیشن اب ہمارا مطلب اس بات کا میں نے پلان تو نہیں کیا تھا مجھے اس نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا لیکن قدرتی پہنچ آیا ہوں لیکن میں نے کہا کہ آدھا چیزیں اپنا flow خود بناتی حالانکہ ہم نے کوئی planning نہیں کی مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا پڑے گا تو میں نے تو آپ کو use effect custom hook پڑھانے کی غرض سے چلے وہ بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ آپ قدرزی ہمارا flow اچھا بن گیا اب ہمیں وہاں render کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اب آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کے پاس error loading جو کام ادھر کر رہے تھے وہ ادھر بھی تو کر سکتے نا اب ذرا غور سے دیکھ گا میں اس پہ اگر delete کرتا ہوں کام پہ نہیں ہو رہا مارا اچھا جی سو ہم تو ہم نے بھیجی url اور url میں this جب یہ request جائے گی واپس یہاں آئے گی اس can delete thing yes so try میں لکھ سکتے ہیں کس کو try میں کیوں ویسے تو try میں لکھ سکتے ہیں جس error میں بھی جو بھی جو code logic ہو جس میں error کا potential ہو اس میں وہ لکھ سکتے لیکن یہاں ہم نے already catch use کر جو لئی ہے try میں لکھیں گے catch مطلب وہ بھی یہ modern style catch لکھنے کا catch کا مطلب یہ بھی یہ بھی error ہی catch کرتا ہے وہ بھی basically کیا کرتا ہے error ہی catch کرتا ہے render یہ امتحان ری render کروں گا باقی کام سارا ہو جائے گا اور ری render کیسے ہوگا اس پہ سوچتے ہیں excuse me سر آپ بولیں جی میں آپ کی سن ہوں سر وہ پہ ری render کرنے کے لیے to do list دوبارہ نہیں چلا سکتے کون سا والے to do list جو ہم نے بنایا یہ نیچے یہ بلا جی یہ نہیں چلا سکتے یہ بلا کمپننٹ تو یعنی ایک کمپننٹ کے اندر خود اس کمپننٹ کو دوبارہ یہ تو دیکھنا یہ جی سیکس ریٹن کر رہے نا بیسیکل ہمیں صرف کیا چاہیے to do کا فنکشن چاہیے یہ تو پورا جی سیکس ہے یہ پورا جی سیکس کے اندر جی سیکس نہیں کیونکہ اس کی ساری لوجک تو یہ کمپننٹ تو ہم دوبارہ رینڈر نہیں کر سکتے ہم کسی طرح یعنی ہم نے جو بھی لوجک پڑی ہے نا کہ چلتا ہے جب کمپننٹ رینڈر ہوتا ہے اور دوبارہ کب چلتا ہے جب اس میں کوئی چینج آتی تو چیزوں کو آپس میں کسی طرح ریلیٹ کر سمجھے یہ بات یہ کیوں نہیں چل رہا کہ یو آرل میں چینج نہیں آرہا جب ہم یو آرل چینج کر دیں کہ کسی طرح یو آرل چینج ہوگا میں وہی لوجک سوچنے کی کوشش کر رہا 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 پہلی دفعہ رینڈر ہوگا رینڈر اور رینڈر اس لیے نہیں ہوڑا تو ہمیں کوئی لوجک یہاں پہ سوچ نہیں ہے اتنی در میں لوجک سوچتے میں آپ پہلے پوستمنٹ سے دوبارہ تین چاہر رکارڈ کر کے دیکھ لیتے پھر مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم کیا پوست پین پوست ہم نے انسٹالل کیا رہے ہیں اچھا یہ یہ بھی سو پھر ایک کام ایسا ہے کہ ہم ایک اور ہک بنا لیں جس میں یوز ڈیلیٹ جو بھی ریسورس ڈیلیٹ کرنا ہو اس کو کیا کر لیں ڈیلیٹ اور اس میں پھر یہ یو آرل پاس کر دیں اور اس کی ڈیپنڈنسی اری میں یو آرل دے دیں اور جب بھی ڈیلیٹ جس بات اور پروگرامنگ میں کام ہی ہوتا ہے بیسیکلی کہ نئی چیز آتی ہی تب ہے جب آپ کہیں فرستے ہیں ورنہ ساری وہی چیزیں ساری یو آنسی گائی دن اگلی ہم لیں گی کچھ کرنے کہ یہ آگیا جی ہم ہم اس کو کرتے ہیں ہمارے لوکل ہوسٹ پر اگر یہ سرور ریموٹ ہو نا واقعی ہم نے کہیں ہوسٹ کی ہوئے تو پھر سلو 3G کا پتہ جلے گا ہے ہی سب کچھ لوکل پر ہوسٹ پہ تو پھر اس کا 3G انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے انٹرنیٹ سے تو اس کا تعلق نہیں ہے نا انٹرنیٹ سے تعلق تھا وہاں ہم فیک جیسا اپی آئی کو use کرتے ہیں ادھر سلو 3G ہوتا ہے کیونکہ سرور کئی اور تھا ابھی تو سرور بھی ہے یہ سرور سلو 3G لیکن یہ نہیں کام کر رہا تو ہم امید ہے کہ اگلے لیکچر میں بلکہ آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ use delete کی hook بنا کے یہ ٹرائی ایک دفعہ کر لیں ای ہوپ کہ وہ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کی use delete کی hook بھی کام کر جائے گی ملتب آپ کر لیں گے اور ہوپ پھولی کہ یہ کام بھی ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے میں ریکارڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں پھر تھوڑا سا سوچتے ہیں ٹھیک 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 �